گروہ جیس کلیوگ میں بدعا دے تو لگتا ہے کیا اور کیا بھگوان بدعا مکت کرتے ہیں اور پاپیوں کا بھی بدعا لگتا ہے کیا دیکھو بھائی دعا ہو یا بدعا ہو اس کا یوگ سے کوئی لینا دینا نہیں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے لیکن دعا اور بدعا لگتی کس کی ہے جس کے پاس شکتیاں ہیں جس کے پاس سامرت ہے آپ نے کہا پاپیوں کی بھی بدعا لگتی ہے تو پاپیوں کے ادھر اگر پنے کی طاقت ہوتی تو پاپی کیوں ہوتے اب مجھ سے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو بھیک نہیں دینی چاہیے کئی بار مانگنے والے آ جاتے ہیں اور ان کو منع کرو تو وہ الٹا سیدھا بول کر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ہم کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا نہ کوئی پرباہ پڑے گا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو نیتک طور پر جو سنت ہے نا وہ کبھی مانگنے آئے گئی نہیں آپ کے دروازے پر اور جو دروازے دروازے بھٹک رہا ہے نا اس کے بارے میں میں زیادہ وچار نہیں کرتا دوسری بات آپ دینے والے کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کو دعا بددعا دینے والی بات نہیں ہے اب کئی بار ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ویکتی ہے جو بہت گلت ہے اور وہ گلت ویہوار کرتا اور الٹا سیدھا بولتا ہے اب کئی بار میرے پاس سبھی لوگ بولتے ہیں کہ وہ ہماری ایک چاچی ہیں وہ ہم کو بہت بھلا برا بولتی ہیں اور ایسا گالیاں دیتی ہیں اور ہم لوگ ماتا جی پتا جی کہتے ہیں چپ چاپ رہا کر ان کو بولنے دو کرنے دو تو اس سے ہمارا کچھ برا ہوگا کیا کبھی نہیں ہوگا اور دھیان رکھنا برا کرنے والا برا بد بولنے والا بددعائیں دینے والا ان کے گھر کبھی فلتے ہوئے نہیں دیکھنا ان کے گھروں میں ڈسٹرونس ملے گا کچھرے والا ہی کچھرا پھیکے گا تو اس کے پاس اتنا کچھرا ہے اس لئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگوں سے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور تیمان کے چلیے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا اس سے اگر آپ صحیح ہیں تو کوئی وقتی آپ کو گلت بولتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بدھ ایک جگہ بکشا لینے گئے روزانہ اس گھر میں بکشا لینے جاتے تھے اور روزانہ اس گھر سے گالیاں ملتی تھی ایک دن وہ مہیلہ بہت بہت زیادہ کرود میں تھی اتنے میں بدھ نے کہا بکشا لینے پہنچے تو وہ آئے اور اس نے جم کے گالیاں دی اور اتنی گالیاں کی کیا کہا جائے ان کے انوچرے ساتھ میں تھے بدھ سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بدھ شان تکھڑے رہے اور انہیں کہا کہ انہوں نے اتنی گالیاں دی اور آپ نے سنی کیوں بولا کس نے کس کو دی ہے بولا اس نے آپ کو دی بولا میں نے لی ہی نہیں میں نے وہ گالیاں لی ہی نہیں تو بات یہی ہے کہ آپ گراہی ہیں تو مطلب ہے آپ گراہی نہیں ہیں تو کیا مطلب ہے